اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت باز حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے وہ جو ہے عورتوں کو جو حاملہ عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہو جو حمل سے ہوں ان عورتوں کو باہر گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں گھر سے باہر مت نکلو اور ایسے ہی یہ بھی سنا گیا ہے دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں خاص کر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہے عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو حاملہ عورت ہو وہ جو ہے چھوری چاکو وغیرہ استعمال نہ کرے چھوری وغیرہ استعمال نہ کرے اور ایسے ہی یہ بھی سنا گیا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آٹا گندنے کی بات ہے کچھ حضرات جو ہے حاملہ عورتوں کو آٹا گندنے کے لئے نہیں دیتے ہیں آٹا چٹکنے جسے کہتے ہیں آٹا چٹکنے کے لئے نہیں منع کرتے ہیں کہتے ہیں ایسا مت کرو سورت کو گہنے لگنے والا ہے یا چان گرہنے ہونے والا ہے تو یاد رکھیں میں بلکل سراحتا بتاؤں گا کہ انعیسة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فور رد بخاری مسلم صریف میں حدیث آپ اگر دیکھنا چاہئے تو مشکہ صریف کھولیے صفحہ نمبر ستائیس پر حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اس دین میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جو دین میں نہیں ہو دین میں نہیں پائی جائے وہ بات تو اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات مردود ہے لہٰذا یاد رکھیں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ حاملہ عورت جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلے سورج گرہن کے وقت ہو یا چانگرہن کے وقت ہو چانگرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے ایسا ہی ایسا کچھ نہیں ہے کہ حاملہ عورت کو چانگرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت اس دن آپ اسے چھوری وغیرہ استعمال کرنے مت دیں کینچی استعمال کرنے مت دیں یا چانکو استعمال کرنے مت دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں یہ سب جہالت ہے اللہ کے رسول نے اس کی تردید کی جانتے ہیں بخاری میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہالت والی باتیں ہیں یہ جو مطلب کہ نتواہم فرستی ہیں یہ جو سوچ آدمی جو اپنے سوچ میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت سے تعلق نہیں ہے اور یہ جو مطلب اقلیتا جس سے بگڑ جاتا ہے اور ایسی جو ہے گلت گلت سوچیں ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول نے کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں اللہ کے رسول نے صراحة نے ان تمام باتوں کی نفع کر دی کہا کہ لا طویرہ ولا عدوہ بدسگونی کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں تو اسی لئے میں کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کے لئے اس دن جو ہے چاپو یا چھوری استعمال کرنا آٹا گندنا یا جو ہے کینچی استعمال کرنا گھر سے باہر نکلنا بلکل جائز ہے کوئی نقصان نہیں کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بچے کو نقصان ہوگا بچہ جو ہے بیماری ہو جائے گی بچے کو بچے کو جو ہے نقصان ہوتا ہے یاد رکھیں بچے کو نقصان ہوتا ہے کہاں سے نقصان ہوتا ہے کس میں کہاں ہے کس حدیث میں ہے اپنی مرضی کی بات کرنے لگتی ہیں یہ سب اپنی سوچ ہے آج کوئی آگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کل آگر کوئی اور کچھ باتیں کرنے لگے گا شریعت کی معاملے میں شریعت کی معاملے میں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھیں شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں ڈائریکٹ رابطہ کریں یا کمیٹس میں پوچھیں بار بار سنیں انساءاللہ میری بات آپ سمجھ پائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یاروک والعالمین اسلاحی حمد کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں